بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام اب آپ کیسے ہیں میں عمید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے آپ دیکھ رہے ہیں شاہدیت بالی یوٹیوب چینل اس چینل میں کو ویلکم کرتا ہوں خوش حمدید کے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جاں بھی آخریہ سے آپ بھی تمام انسانیت کے دعا کریں ہم بھی تمام انسانیت کے دعا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں تو درود شریف پڑھ لیں انہ کا حمید مجید تو دوستو اس وقت رات کو میں شوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ کافی سری ایسی نیوز گردش کر رہی ہیں اور لوگ بڑے پرشان ہو گئے ہیں کہ جی اٹلی گورنمنٹ نے کون سے ایسے ملک ہیں جنہیں فیرست کرا دیا ہے کہ فلاں ملک کی لوگ جو ہے انہیں ویزا ملے گا اور فلاں ملک کی لوگوں کو ویزا نہیں ملے گا تو میں نے سوچا یار ایک شار سی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں لیکن یہ بنیادی ویڈیو ہے تاکہ آپ ادمنان رکھیں سکون رکھیں تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو ویزا نہ ملے ہم نے جہاں تک پھر اپنی رسائی حاصل کی ہے وہ یہ ہے جس میں پاکستان بنگلہ دیش نیپال سری لنکا اور بھی کافی زاری کنٹری ہیں جن پر کوئی ایسا بین نہیں ہے جنہوں نے اپلائی کیا تھا جس ٹائم بھی اپلائی کیا تھا ان کو ویزا ملے گا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جب ایسا نکلنا شروع ہو گئے تو نکلنا شروع بھائی نہیں ہو گئے ہیں نکلیں گے فروری میں یا مارچ میں انہیں نے کہا کہ مائی تک یہ پروسیجر کرنے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پندرہ بیس دن تو ہوئے ہیں ابھی ایم بیسیز کو بند ہوئے اور تو آپوائٹمنٹ یا یہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے یہ اتنے ایزی نہیں ہوتے ان کو سب میریج کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے جو معاملات پوری دنیا میں ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں بہارل وہاں کے جو وزیر ہیں ایگری کرچر کے انہوں نے ریسنڈی نیوز میں یہ کہا ہے کہ ہمیں بھائی لوگ چاہیے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے چاہیے جہاں سے ملدے لوگ چاہیے بس ان کے لئے آسانیاں پیدا کر لیں ان کے ڈاکومنٹیشن میں آسانیاں کریں تاکہ وہ جلدی جلدی یہاں پہنچیں اور ہمارا جو ایگری کرچر کا کام ہے یہ تاکہ تیزی سے بڑے اور جو ہمارے عظیمیداری ہے یا جو بھی یہ کھیتوں میں کام کرنے ہیں وہاں کی جو سپلائی ہے وہ تاکہ ہم شہر اور تاکہ آسانی سے پھجائیں تو بھائی تو ان کو لوگ چاہیے اب یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کی باتوں پر آپ نے دھیان نہیں دینا اور کوئی ویزا جیسی ہمارے سامنے آئے گا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فلاں ویزا نکل آیا ہے تو ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے ہیٹلی سیزنل ورک والو کہ کوئی ویزا نکلا اور فلاں بندے کا لگ گیا ہو اب میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ لگ گئے لگ گئے لگ گئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے فروری مارچ اور اپریل تا مئی تک انہوں نے کہا ہے نیوز میں جو ان کی نیوز ہے جو ہم نے اپنے سورسز افتیار کی ہیں ان سے بھی یہ بات کنفارم کی ہے کہ مئی تک انہوں نے یہ سارا پرسیجن مکمل کرنا ہے اور تمام لوگوں کے جو ویزے لگ گئے ہیں پیپر دیکھیں گے امیگریشن چیک کریں گے تمام تر چیزیں ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ وہ آپ کو بلائیں گے تو پرشان ہونے کہ ضرورت نہیں ہے پاکستان، اینڈیا، سیلنکا، نیپال، بگلدے یہ چار پانچ کنٹریز کا تو ہمیں پتا ہے بقایا کا ہمیں نہیں پتا بقایا کبھی ایسا نہیں ہے جس طرح یوٹیوب پہ یا تمام شوشنگ میڈیے پہ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہی نہیں تو شاید اکبال کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے محمودیہ ٹریبل اینڈ ٹور کا یوٹیوب چینل بھی جوائل کیجئے اس پر بھی ہماری کافی ساری ویڈیوز اٹلی کے حوالے سے اپلوڈ کی جارہی ہیں دوہر میں یاد رکھیں ایک نیکس اپڈی احسان ملتے ہیں تب تک ایک نہیں جا دیجئے محمودیہ ٹرول ڈانٹ کام ویزٹ کریں ویڈس اپ گروپ بنا رہے ہیں اپنا ویڈس اپ نمبر کومیٹس میں دیں اس میں یہ ہوگا کہ تمام دوست اکٹھے ہوگے سٹیپ بے سٹیپ جس کے پاس انفرمیشن آئے گی وہ شیئر کرے گا کچھ ہمارے پاس آئے گی ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیں گے ٹھیک ہوگا اس لیے مل جن کر جنے گا اگر کوئی ہمیں اٹلی سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں کونٹیکٹ کر سکتا ہے 0300552301 یہ ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے اٹلی سے بھی ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم گروپ بنایاں جو اٹلی سے لوگ ہوں گے وہی برائے راست لوگوں سے رابطے میں رہیں گے اس لیے تمام دوستوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی دعوں میں یاد اٹھیں دیکھتے ہیں شاہد اکمال یوٹیوب چینل ملتے ہیں ایک نیکس اپنیک سا تب تک کتنی اجازت دیئے اللہ حافظ